بسم اللہ الرحمن الرحیم اپیسوڈ 1 کتاب کا نام سیرت حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف طالب حاشمی ان ماں بہنوں بیٹیوں اور بیویوں کے نام جنہوں نے مغرب کی حیاسوس تحریک نسمانیت سے کوئی تعلق نہ رکھنے اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدت النساء حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش خدم پر چلنے کا عظم کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خالقِ عرض و سما صلات و سلام نازل فرمائی ہمارے آقا جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بر اے مولائی کریم خصوصی درود و سلام ہو سید الانبیاء والمرسلین جو رحمت لیلعالمین ہیں سراج منیر ہیں بشیر و نظیر ہیں شاف روز محشر ہیں ساقی قوسر صاحب قاب قوسین صاحب قلق عظیم اور صاحب خیر کسیر ہیں جن کی ذات گرامی تمام کمالات و صفات کی جامع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وحسنہ انسانیت کا آخری معیار ہے حضور کی اطاعت ہی سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے حضور کی ذات پاک ابدیت و رسالت کا منتہائی کمال ہے تاریخ عالم اس حقیقت پر گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قبیلے اور سب سے اعلیٰ کمبے سے معبوز کیے گئے ہیں اور حضور کی شرافت و سیادت والی آل پاک اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ مجمعین خلق قدا کے امام و مقتدہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت اپنے اہل امت کے لیے دو چیزیں بطور ورسہ چھوڑی ان دو گران قدر چیزوں میں ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و اہل بیت اس زمن میں امام نوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک موقع پر اضافی ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ اور اہل بیت و احترد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوز کوسر پر ملاقات کریں حضرت احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی چار تاہیر و تیب بیٹیاں حضرت ام المؤمنین سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن نوری سے پیدا ہوئی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضرت زینب باقی صاحب زادیوں سے بڑی تھی ان کی ولادت کے وقت حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تیز برس کی تھی حضرت زینب نے بیست کا زمانہ پایا اور پھر ہجرت کی آپ کا عقد آپ کے خالہ ذات ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقید بن ربی سے ہوا تھا حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے آٹھویں سال فوت ہوئی حضرت زینب کا ایک بیٹا علی نامی تھا جو سغر سنی میں ہی انتقال کر گیا تھا ایک اور روایت کے مطابق یہ بچہ فتح مکہ کے روز سواری پر آقا نامدار فخر موجودات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا ان کی ایک بیٹی امامہ تھی جن سے حضرت علی کرم اللہ واجہونی حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نکاح کر لیا تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی اور اس وقت حضور کی عمر تین تیس سال تھی حضرت رقیہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں آپ کو دو حجرتوں کی سعادت ملی یعنی حبشہ اور مدینہ منورہ کی آپ نہایت خوش شکل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی مہم پر تھی جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا بناباری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زنورین ہوا حضرت امی کلسوم چھ برس کی ازدواجی زنگی گزار کر حجرت کے نویں سال رحمت حق میں پیوست ہو گئیں ان سے کوئی اولاد نہیں تھی ان کی نماز جنازہ خود سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ایک روایت کے مطابق خاتون جنت بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد کے پہلے ایک روایت کے مطابق خاتون جنت بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد کے پہلے سال بیس جمادی الاخر بروج جمعہ مکہ مکرمہ میں ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا اکتالیس وان سال تھا بعض دوسری روایتوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نبوت سے پانچ سال قبل بیان کی گئی ہے والد اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود بیٹی کا نام فاطمہ اور کنیت ام محمد رکھی اور لقب رازیہ مرضیہ میمونہ زکیہ بطول زہرہ انعیت فرمائی صاحب روزت الوائزین نے لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے کافی عرصہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ مجھے روح الامین نے خبر دی ہے کہ بیٹی تولد ہوگی اور اس کا نام فاطمہ رکھا جائے کہ یہ ان کا اصلی نام ہوگا اور اس کے معنی پاک بابرکت پاکیزہ اتوار کے ہی ایک مرفوع روایت کے مطابق صاحب زادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو قیامت کے روز آتش دوزق سے آزاد کر دیا ہوا ہے لقب بطول اس وجہ سے معروف ہوا کہ آپ اپنے احد کی بیشتر قواتین سے حسب و نصب دین فضل تقویٰ اور طہارت میں ممتاز ہیں اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے قطع تعلق کر کے خالق اکبر سے رشتہ جوڑ لیا تھا حضرت فاطمہ کے منعقبِ عالی انسانی فہم و ادراک سے بالہ ترہیں ہم تو صرف یہی جانتے ہیں کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدِ گرامی سید الانبیاء والمرسلین جناب محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کے شوہر نامدار امیر المؤمنین سیدنا علی کرماللہ وجہو آپ کی مادرِ مشفق ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرزندانِ والا گوھر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو انانِ جنت کے سردار ہیں مفقیرِ اسلام علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے رموزِ بے خودی میں کیا خوب لکھا ہے مرضعِ تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوائے کامل بطول بحرِ محتاجِ دش آگونہ سوخت با یہودی چادرِ خود را فروخت نوری وهم آتشی فرمان برش گم رضائش و رضائش و حرش آلِ عدب پروردائے صبر و رضا آسیہِ گردان و لب و قرآن سرا گریاہائے اوز زبالیں بے نیاز گوہرِ افشاندے بد امانِ نماز محسنِ انسانیت رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فقید المثال معاشرہ انسانی کی داغِ بیل ڈال کر اس کی تربیہ تو تکمیل فرمائی ہے اس کے نتیجے میں ابنائے آدم کو حسنِ عمل اور نورِ ہدایت کا عبدی سرچشمہ میسر آیا عالمِ انسانیت کے لیے یہ فقرِ موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ورثہ اور تحفہ ہی اور اس کے عملی نمونی اصحابِ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین امہات المؤمنین اور اطرتعالِ محمد ہی اس پاکیزہ معاشرے کا ایک درخشہ اور نمائندہ باب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتِ تویبا ہی بنتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مثالِ حسنِ عمل اور زیوہقار کردار سے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اولاد کے اخلاق و کردار فکرِ بلند علوہِ مطی عظائم و رجحانات اور صلاحیتوں کی تخلیق میں ماں کا کتنا بڑا حصہ ہوتا ہے مسلمان عورت کے لئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتِ تویبا عصوہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن مثال ہے اور یہ ہر زمانہ اور ہر دور میں مشعلِ راہ کی حیثیت رکھتی ہے یہ وہ نورانی نقش کامل ہے جو تابدتا بندہ و پائندہ رہے گا حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بیٹی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناز بھی تھی انہوں نے اپنے والدِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی آپ حضورِ عالیٰ کے قلقِ عظیم کا نمونہ تھی اخلاق و عداد اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی سخاوت کا یہ عالم کی کبھی کسی سائل کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹایا بطور عادت آپ ہمیشہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسالت معام صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھی وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی تو حضور کھڑے ہو جاتی اور صاحب زادی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیتی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ کے لئے کمال درجے پیار اور محبت بھری تقریم سیدہ فاطمہ کی فضلت پر دال ہے اور ان کے بلند رتبہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس عالی گوہر خاتون نے آغوش رسالت میں اصول زندگی سیکھے اور ان پر کما حق ہوا عمل کیا چنانچہ معرفت الہی پرہزگاری، افت معابی، توقل اور رازج برحضہ الہی کے باعث آپ آسمان اسلام کا درخشان ستارہ بن گئیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کا واقعہ بھی عجیب ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حاضرین مجلس کو اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہوں نے مجھے حکم دیا ہی کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی ابن طالب سے کر دوں پس تم سب گواہ ہو کہ میں نے چار سو مسقال چاندی کے حق مہر کے عوض ان کا آقت کر دیا ہے بشرتے کے علی جو اس وقت حاضر نہ تھے رضا مند ہوں اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے انہوں نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ارس کیا کہ میں راضی ہوں نکاح کے بعد رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالی زوجین کی پریشانیوں کو رفع کرے اور ان کی نسل کو معزز کرے اور میاں بیوی دونوں پر خدا مند کریم کی برکت نازل ہو اور ان کی پاکیزہ نسل کو اللہ تعالی دنیا میں پھیلائے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا تھا روایت ہے کہ جب جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنت ابو جہل کو نکاح کا پیغام دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میمبر پر رونق افروز ہوئے اور پھر مجلس میں یوں ارشاد فرمایا بنو حشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اپنی دختر کا نکاح علی بن طالب سے کر دیں میں انہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا دوبارہ کہتا ہوں میں انہیں اجازت نہیں دوں گا ہاں ایک صورت ہے کہ علی بن طالب میری بیٹی کو طلاق دے دے تب ان کی بیٹی سے نکاح کرے فاطمہ میری لخت جگر ہے جو چیز اسے مسترب کرتی ہے اور جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے خدا کی قسم رسول خدا اور دشمن خدا کی بیٹیاں ایک مرد کے پاس جمع نہیں ہو سکتی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا تھا دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے حضرت علی دنگ دست رہتے تھے پیغمبر خدا جب اپنی چاہیتی بیٹی کے ہاں مفلسی دیکھتے تو اکثر آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھی لیکن سابر و شاکر بیٹی کی قنات پر ادمنان کا اظہار فرماتے اور دو جہاں کے بادشاہ کی نور عین سبر و شکر کا پیکر بنی رہی کیا مجال کے مفلسی کی شاکی ہوں گھر میں کئی بار فقر و فاقہ کی نوبت آئی آپ رضی اللہ عنہ خندہ پیشانی سے اس پر سبر کیا کرتی ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائی اور فوراں کچھ کھانے کو مانگا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آناچ کا ایک دانہ تک نہیں حضرت علی نے کہا کہ آپ نے اس کا ذکر تک نہیں کیا جواباً سیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شوہر محترم میرے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ میں کبھی کوئی سوال کر کی آپ کو شرمندہ نہ کروں خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھی چکی سے آٹھا پیس پیس کر ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھی گھر بار کی صفائی اور چولہ پھونکنے میں کپڑے ملے ہو جاتی لیکن آپ رضی اللہ عنہ اس مشقت سے گھبراتی نہ تھی گھر کے دھندوں کے علاوہ یہ پاک بی بی رضی اللہ عنہ عبادت الہی بھی کسرت سے کیا کرتی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور خدا کے حضور گریہ وزاری کرتے دیکھا لیکن انہوں نے اپنی دعاوں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی ایک مرتبہ سردار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہی انہوں نے عرص کیا کہ عورت کو چاہیے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اپنی اولاد پر شفقت کرے اور اپنی نگاہ نیچی رکھے اپنی زینہ چھپائی نہ خود غیر کو دیکھے اور نہ غیر اسے دیکھنے پائی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ذاتی کا یہ جواب سن کر بہت مسرور ہوئے محدثین اور مورقین نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کتنے ہی فضائل لکھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار مختلف موقعوں پر ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں خداوند قدوس سے دعا ہے کہ وہ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پاک پر عمل کرنے اور ان کے اسوائے حسنہ پر اپنے اخلاق و کردار کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین فاضل محترم جناب طالب حاشمی دور حاضر کے ایک بلند پایا عدیب اور معروف مورخ و سوانہ نگار ہیں صاحب موصوف ایک حقیقت پسند محقق بھی ہیں اور علم و دانش میں ان کا ایک خاص مقام ہے حاشمی صاحب ایک خاموش لیکن مؤثر مبلغ اسلام ہے بزبان قلم آپ اپنی مخصوص انداز میں تبلیغ اسلام کا فریضہ بطریق احسن اور دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ ادا کر رہی ہیں اس کار خیر کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور دینی دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے مالا مال کرے آمین تالیب حاشمی صاحب کی نگارشاد نور حکمت کے روشن چراغوں کی مثل ہیں کہ جن کی روشنی اور حرارت اہل ایمان کے قلب و ذہن کو منور کر دے آپ کی تازہ ترین تعلیف یہ کتاب سیرت سیدہ فاطمت الزہر رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لٹریچر میں گیران قدر اضافہ ہے فازل مصنف نے نہایت تحقیق سے کتاب کو مدون کر کے پیش کیا ہے اور اس کتاب کا پڑھنا اور سننا بمنزلہ عبادت ہے اور مصنف کے لیے دوشہ آخرت ارز مصنف اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے مجھ جیسے ہی چھمدان کو جگر گوشہ رسول نور چشم مصطفی سید نساء حضرت فاطمت الزہر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت لکھنے کی توفیق عطا فرمائی میں نے اس کتاب کو صرف سیدت النساء رضی اللہ تعالی عنہ کے سوان حیات تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ اس میں ان کے بیشتر متعلقین والدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہن حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہن حضرت رقیہ بنت رسول اللہ بہن حضرت ام قلثوم بنت رسول اللہ خوش آمدن حضرت فاطمہ بنت اصد زوج حضرت علی کرم اللہ اجھو فرزند حضرت حسن ابن علی فرزند حضرت حسین ابن علی دختر حضرت زینب بنت علی دختر حضرت ام قلثوم بنت علی اور خادمہ حضرت فیزہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے سوان حیات بھی بیان کر دیئے ہیں اس طرح یہ کتاب سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی جامع سیرت بن گئی ہے چونکہ کتاب کا غالب حصہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے وقع حیات پر مشتمل ہے اس لئے اس کتاب کا نام سیرت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ رکھا گیا ہے سیدہ کے والد گرامی سرور کائنات فخر موجودات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تویبہ کا مکمل احاطہ کرنا اس کتاب کے محدود صفحات میں ممکن نہ تھا اس لئے میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تویبہ کی صرف چند ایسی جھلکیاں پیش کرنے پر اکتفا کیا ہے جن کا کچھ نہ کچھ تعلق سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ سے تھا ایک مسلمان قاتون کے لئے سیرت فاطمہ زہرہ میں ان کی زندگی کے تمام مراحل بچپن جوانی شادی رخصتی سسرال شوہر خانہ داری عبادت زہد و قناد پرورش اولاد صدقہ و قائرات خدمت قلق عزہ اور اقربہ سے محبت غرض ہر مرحل حیات کے لئے قابل تقلید نمونہ موجود ہے سیدہ تن نساء کے پاکیزہ نقوش حیات دختران اسلام کے لئے مشعل راہ ہیں اور ان کی پیروی دنیا و آخرت میں فلاح اور کامرانی کی زامن ہے اگرچہ یہ کتاب میرے خیال میں موضوع کے اعتبار سے مکمل ہے لیکن اگر عرباب علم و دانیش کو اس میں کچھ فروغزاشتے نظر آئیں تو وہ براہ کرم انہیں میری کوتاہ علمی و نظر پر محمول کر سکتے ہیں اور اپنے مفید مشوروں سے مستفیض فرمائیں انہیں دلی شکریہ کے ساتھ قبول کیا جائے گا اللہ تعالی ہمیں اس سیرت کی کتاب کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراز سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ